اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کیریز سے ہوں گے دوستو آپ جو میرے پیچھے بیک سیڈ پر پینل دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے یہ بھلا سولر سسٹم ابھی انسٹال کر لیا ہے یہ جو ہم نے سولر سسٹم انسٹال کیا ہے یہ ہم نے سیون کلو وارڈ کے کیا ہوئے لیکن اس کے ساتھ جو میں نے پینل لگائے ہیں وہ ابھی صرف چھے پینل اٹیج کی ہیں تو جو سولر انورٹر ہے وہ ہے دیسی سولر انورٹر آپ نے بہت ساری ویڈیو دیکھی ہوگی صرف آپ کو شوپ کی پر بتاتے ہیں کہ یہ بھلا سولر انورٹر آپ لگائیں دیسی یہ بہت اچھا ورہ کرتا لیکن کوئی پریکٹیکل طور پر آپ کو نہیں بتاتا کہ اس کی ورکنگ کیا ہے یہ آپ کا لوڑ گھر کا پورا اٹھاتا بھی ہے کہ نہیں اٹھاتا ہم نے چھے پینل ابھی اس وقت لگائے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنے سولر انورٹر پر کون کون سا لوڑ اس وقت چلا رہے ہیں اے سی فریج یا فریزر میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بھی دکھاؤں گا ابھی اس وقت جو ٹائم ہو چکا ہے وہ ساڑھے چار کا ہے تو ابھی جو سورج ہے وہ بھی ڈلنا سٹارڈ ہو اپنا ہو چکا ہے اس وقت جو روشنی ہے وہ بھی کام ہونا سٹارڈ ہوگی ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھانے والا ہوں تو جو دیسی سولر انورٹر ہوتا ہے اس کے بارے میں خاص طور پر آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا سولر انورٹر ورکنگ نہیں کرتا تو وہ کس وجہ سے نہیں کرتا وہ بھی میں نے ایک ٹکنیک ڈونڈ لیا ہے کہ کس وجہ سے یہ ورکنگ نہیں کرتے تو میں آپ کو سولر انورٹر بھی نیچے آگے دکھاتا ہوں جہاں پر ہم نے انسٹال کیا ہے اس کے ساتھ ہم نے کون سے بریکر لگائے ہیں اس کے ساتھ وارپٹر شیرنگ ہم نے کیسے کیا کیونکہ ہمارے دو میٹر ہیں ہم نے دو میٹر کے ساتھ وارپٹر شیرنگ کی ہوئی ہے تو آپ کو میں جا کے نیچے جا کے دکھاتا ہوں کہ ہم نے کس طریقے سے واپٹر شرنگ کی جی دوستو میں اس وقت آج کہا ہوں جہاں ہم نے سولر انورٹر انسٹال کیا ہوئے یہ بیک سیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو سولر انورٹر ہے یہ دیسی سولر انورٹر ہے جو میں نے سیون کلو وارڈ میں تیار کروایا ہے میں نے خود تیار کروایا اپنی مرضی سے کیونکہ اگر آپ دیکھیں 3.2 کلو وارڈ کمپنی کا کرون کی طرف اگر آپ چلے جاتے تو آپ کو ریٹ ملتا ہے ایک لاکھ دس زار اگر آپ میکس پاور میں چلے جاتے تو آپ کو ایک لاکھ پچیس زار سے لے کے ایک لاکھ پینتی زار تک آپ کو اس کی پرائز ملتی ہے صرف تین کلو وارڈ کی تو سیون کلو وارڈ میں اگر آپ چلے جاتے ہیں سکس کلو وارڈ میں تو آپ کو ٹو لاکھ پلاسی ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ایک مجھے بہت سستہ پڑ گیا اور اس کی جو کوالٹی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے بہت اچھا گھر کا مکمل لوڈ یہ چلا دیتا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس پر ہم نے سکس پینل انسٹال کی ہوئے ہیں تو یہ تو ہم نے کر دیا اس کو انورٹر لگا دیا ادھر اس کی پٹنگ کر دی تو یہ ساتھ اس کے بریکر ادھر لگا دیں گے یہ فچ بریکر تو واپٹہ پر ہے کیونکہ دو میٹر ہے ہمارے گھر میں تو اگر دونوں میٹر ہم نے چلانے ہے کیونکہ رات کو تو نہیں سولر چلتا اگر ہم نے دن کے وقت اس کو واپٹہ شیئرنگ دینی ہے کسی میٹر کے ساتھ بھی ہم نے دونوں آپشن رکھی ہیں دونوں میٹر کے لگائے ہوئے ہیں اگر ہم نے دونوں کے ساتھ واپٹہ شیئرنگ دینی ہے کسی کے ساتھ بھی اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ نے اس بریکر کو اون کر دینا ہے اور ساتھ جو سولر بریکر ہے وہ تو آپ کا اون ہو گئی ہوگا ٹھیک ہے تو اپنی مرضی سے آپ کسی بھی جو میٹر ہے اس پر آپ واپٹہ شیئرنگ اس کو دے سکتے ہیں لیکن ہمیں دن کے وقت واپٹہ شیئرنگ کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ ہمارا پامپ بغیرہ اس پر چال جاتا ہے اسی بغیرہ بھی چال جاتا ہے فریزر بغیرہ بھی اور ہم فریزر بغیرہ بھی دن کو یوز کر لیتے ہیں تو یہ تو تھی اس کی انسٹالیشن یہ ہم نے اس میں لگائی ہوئی ہے ایک ادل ہم نے اسے رلے یوز کی ہے ہم نے بڑی بیٹری رکھی ہوئی جو کہ بیک اپ کے لیے رات کے بیک اپ کے لیے اس کے ساتھ ہم نے ایک چھوٹا یوپی ایس لگایا تھا تین کلو وارڈ کا لیکن اس میں کچھ لوگوں کو فالٹ آ گیا تو وہ ہم نے دوبارہ اس کو بنوانے کے لیے دیا ہوا تو ایک دو دن تک آ دے گا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں گا کیونکہ جو سمپل انوارٹر ہوتے ہیں اس میں یوپی ایس نہیں ہوتا اگر آپ کامپننگ لیتے ہیں تو وہ تو اس کے اندر سارا کچھ ہوتا ہے آپ اس کو رات کو بھی یوز کر سکتے ہو بیٹری کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ میں نے تین کلو وارڈ کا الگ سے ایک یوپی ایس لیا ہوا تھا جو بڑی بڑی گاڑیوں میں نہیں لگتے یوپی ایس سے جس کو آپ کہتے ہیں کہ انوارٹر تین کلو وارڈ کا ایک مطلب ہزار کلو وارڈ کا وہ آپ ادھر یوز کر سکتے ہیں وہ ہم نے بیٹری کے ساتھ اس کا کنیکٹ کیا ہوا تھا تو رات کو یہ یوپی ایس ہمارا اون ہوتا تھا تو اس کے اندر میں نے چارجر لگایا ہوا ہے جو بیٹری کو چارجر کرتا ہے تو اس کے اندر میں نے اس کی فٹنگ کروائی ہوئی ہے تو اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو سب سے مین پروبلم آتی ہے جو کہ میں نے آپ کو سٹارڈ میں ہی بتایا ہے میں جب لے کے آیا تھا سیون کلو وارڈ کا تو میں نے اس پر فائیو پینل انسٹال کیا تھے فائیو پینل جب میں نے انسٹال کیا اس کو میں نے اون کیا تو یہ صرف ایک فری چلاتا تھا یا پین چلاتا تھا تو پہلے تو میں بہت پریشان ہو گیا کہ میں نے اس کا اس کو مسئلہ کیا بنا ہے یہ تو کچھ لوڈ نہیں چلا رہا تو میں نے کہا ایک پینل اور لے کے آیا میں نے دکاندر سے برابطہ کیا جب آپ نے یہ سسٹم ہمیں بنا کے دیا ہے تو یہ تو لوڈ نہیں اٹھا رہا اس نے کہا کہ آپ ایک پینل اور لگاؤ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے جو والٹی جو اس کے منیمم کیے ہوئے تھے وہ دو سو تھے جب تک اس کے دو سو والٹ پورے نہیں ہوتے تھے تو تاب تک اس نے ہیوی لورڈ نہیں چلانا تھا تو میں نے اس پر چھے پینل جب انسٹال کی ہے تو الحمدللہ اس کا بہت ہی اچھا اس کا بیک اپ مجھے مل رہا ہے ایک ڈیر ٹرن کا ایسی ہے جو میں اس پر یوز کرتا ہوں اور ایک پامپ ہے جو ہمارے گھر کا ہے وہ ایک ہی ٹائم میں یوز ہوتا ہے اور ایک ہماری فری جو ایک ہی ٹائم میں ہم یوز کر سکتے ہیں صرف سکس پینل ہے اگر میں اس پر اور پینل لگاؤں تو یہ اور بھی زیادہ اچھے سے برک کرنا سٹارٹ کرے گا تو یہ ساتھ دن ہو گیا اس کو انسٹال کیے گا میں نے اچھی طرح اس پر پریکٹیکل کیا ہے پریکٹیکل کرنے کے بعد میں یہ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں کیونکہ پہلے میں نے خود جربہ کیا ہے یوٹیو پر آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو دیسی انورٹر جو لگایا ہوا اس پر ویڈیو بہت ہی کم ملتی ہے کیونکہ آپ کو کمپنی کی طرف لے کے جاتا ہے کہ آپ یہ والا انورٹر لیں وہ بہت زیادہ مہنگے ہیں بہت زیادہ کوسٹلی ہیں وہ بہت زیادہ آپ کو ایکسپینسیو پڑ جاتے ہیں تو اس کا جو میں پر 40,000 پے میں 7 کلو وارڈ کا اب آپ میں سے بہت سر لوکمنٹ سیکشن میں مجھے کہیں گے کہ بھائی یہ تو 35,000 پہ بان جاتا ہے 30,000 پہ بان جاتا ہے تو میں نے اس میں جو اس کی رلے ہوتی ہے سوری رلے کہتی جو اس کے اندر کوائل ہوتی ہے وہ میں نے ڈبل رکھوائی ہوئی ہے اور جو اس کے اندر کیا کہتے ہوں اس کو یوز کیا جاتا ہے جو ڈوائس ہوتی ہے کٹ ہوتی ہے وہ بلی نیو ہے تو جو آپ کو سستے تیار کر کے دیتے ہیں اس میں جو کٹ یوز ہوتی ہے وہ ہمیں وہ یا تو رپیر ہوئی ہوتی ہے جو ہم نے اس میں وائر یوز کی گئی ہے یہ ہے سکس ایم ایم کی جو کہ بہت اچھی وائر ہے اس کا رزلٹ بھی ہمیں بہت اچھا مل رہا ہے تو یہ جو وائر آپ کو باہر اوپن نظر آ رہی ہیں یہ اوپن اس کی نظر آ رہی ہے کہ ہم نے اس کا یوپی آس حمیل لکھانا ہے جب ہم یوپی آس پراپر اس کے ساتھ لگائیں گے تو اس کو بھی پائیس کے ساتھ یا دکس میں سکس کر دیں گے یہ بھی باہر بالکل آپ کو نظر نہیں آنے والے جی دوستو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں نے کس طریقے سے اپنا سولر سسٹم انسٹال کیا ہوا ہے اب میں لاس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی اس وقت جو ٹائم ہے وہ ہے پانچ بات چکے ہیں تو ابھی جو سورج ہے وہ بھی ڈال چکا ہے تو ابھی جو ہمارے صرف فین چل رہے ہیں یا فریج چل رہی ہے صرف دو چیزیں اور ساتھ فریزر چل رہے ہیں جب تک سورج ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کریں ایسی بغیرہ کی پامپ بغیرہ کی وہ ہم نو بجے سے سٹارٹ کرتے ہیں اور تین بجے تک ہمارا ایسی لگات چلتا ہے کوئی واپ ٹیشریم اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے نا ہم نے واپ ٹیشریم کی ہے تو اب پامپ بیگ ساتھ اس ایک ساتھ بلکل پراپر طریقے سے چلتا ہے تو مجھے تو یہ سسٹم بہت اچھا لگا پہلو تو یہ میں ڈرتا لینی رہا تھا میں بھی کمپنی کے طرف جا رہا تھا لیکن وہ اتنا زیادہ اکسپینٹی بڑھ رہا تھا بہت زیادہ اکسپینٹی بڑھ رہا تھا بہت زیادہ ایک بار یہ لگوا گی دیکھو ہم اس میں جو چیزیں لگائیں گ وہ بہت زیادہ اچھی لگائیں گے اگر آپ اس میں کوئی بھی بائر کا کنیکشن الٹ الٹ بھی کرتے ہو تو یہ کبھی بھی سڑنے والا نہیں ہے یہ کبھی بھی جلنے والا نہیں ہے اگر آپ کمپنی کے طرف چلے جائیں اس پر آپ اگر زیادہ لوڈ ڈال دیتے ہو تو وہ زیادہ جال جاتے ہیں تو میں نے سیمن کلو وارڈ کا اسی لیے بنایا ہے کہ مجھے جہاں تک میں سمجھ میں آیا تھا کہ جیسے آپ تین کلو وارڈ کا سسٹم لیتے ہیں تو آپ نے اس پارے ستر پرسنٹ اس پر آپ نے لو� جو لوڈ ہوتا وہ ڈال دیتے ہیں تو یہ جال جاتی ہے اب یہ سیمن کلو وارڈ کا ہے تو میرے پاس سکس پینل ہے اگر میں دو پینل اور بھی اس میں ڈال دوں تو یہ پھر بھی ہاپ اس پر لوڈ پڑ رہا ہے تو اس لیے یہ آسانی سے چلتا رہے گا اگر آپ نے دیسی بنوانا ہے تو میں تو آپ کو یہ ہوں گا کہ آپ سیمن کلو وارڈ کی طرف جائیں بجائے اس کے کہ آپ تصری کلو وارڈ کا بنانے کا فائدہ نہیں ہے آپ سیمن کلو وارڈ کی طرف جائیں نیکسٹ آپ اس پر اور بھی پینل بڑھا سکتے ہیں تین بڑھانا چاہیے چار بنانا چاہیے آپ ایزی لی اس پر پینل اور زیادہ لگا سکتے ہیں تو دوستہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کر دیں لائک چینل کر دیں سبسکرائب بیل آئیکن پر لازمی بھی تر دینا نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ فیر